نمسکا دوستو ویلکم ٹو ریدان سموم گارڈن تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کڑی پتہ میں اگر فلاورز آ جائے تو کیا کرنا ہے اور کڑی پتہ کو کیسے بوشی بنانا ہے آج کا میرا یہ ٹاپک ہے تو دوستو کڑی پتہ اسے میٹھا نیم بھی کہا جاتا ہے اور یہ پرمننٹ پلانٹ ہے اور یہ وینٹر میں یہ ڈومنٹ ہو جاتا ہے اپنے سارے لیوز اس کے گر جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ جیسے یہاں سارے لیوز تھے یہ سب وینٹر میں گر گئے اور جیسے ہی فیبرری سے تھوڑا تھوڑا گرمی شروع ہوتا ہے دھوپ ہونے لگتا ہے تو اس میں لیوز آنے لگتے ہیں اور اگر آپ کا پلانٹ مچیور ہے تو اس میں فلاورز بھی آتے ہیں اور یہ فلاورز جا کے سیڈ بن جاتے ہیں اگشت تک اگشت تک یہ پورا پک جاتا ہے اس کا سیڈ بلیک کلر کا ہوتا ہے اس کے بعد آپ سیڈ سے پلانٹ جرمنیٹ کر سکتے ہیں اور دوستو یہ اس کا پروپاگیشن بہت ایزی ہے آپ چاہے تو کٹنگ سے بھی پروپاگیٹ کر سکتے ہیں یا آپ سیڈ سے بھی گرو کر سکتے ہیں تو دوستو میرا یہ پلانٹ جو ہے یہ میرا مدر پلانٹ ہے اور یہ پلانٹ میں نے کٹنگ سے گرو کیا تھا دیکھیں یہ بہت اچھے سے اس کی گروت ہو رہی ہے اور یہ پلانٹ میں نے سیڈ سے گرو کیا تھا یہ میرا ایک سال پرانا پلانٹ ہے یہ میں لاشٹر سیڈ سے گرو کیا تھا تو اس کا پروپاگیشن کافی ایزی ہے آپ اگسٹ میں برسات کے سیزن میں اگر کٹنگ سے گرو کرتے ہیں تو آپ کو ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ مل جائے گا اور سیڈ بھی اسی ٹائم میں گرو کریں تو جرمنیٹ ہو جاتا ہے ہنڈر پرسنٹ جرمنیٹ ہو جاتا ہے اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہوتا ہے تو دوستو اب ٹاپک پر بات کرتے ہیں کہ اگر فلاورز آ جائے تو کیا کریں دوستو اگر فلاورز آ جاتا ہے اور اگر آپ کو سیڈ کلک کرنا ہے تب تو آپ فلاورز رکھئے اگر آپ کو سیڈ نہیں چاہیے تو آپ فلاورز کو ہٹا دیجئے کیونکہ ایک بار فلاورز بن جائیں گے تو پلانٹ اپنا نیوٹرن سارا سیڈ بنانے میں لگا دے گا اور آپ کا یہ لیف نہیں بنے گا تو آپ کو اگر سیڈ چاہیے تب تو آپ رہنے دیجئے یہ سارے فلاورز میں سے بہت زیادہ جتنے بھی یہ فلاورز ہیں سب سیڈ بنیں گے سیڈ میں کنورٹ ہو جائیں گے اگر آپ کو سیڈ چاہیے تب تو رکھئے اگر سیڈ نہیں چاہیے تو ان سب کو ہٹا دیجئے اور دوستو یہ کڑی پتہ کا لیف کافی میڈیشنل ویلیو بھی ہوتا ہے یہ تو اس کے لیفز ہی یوز کیا جاتا ہے تو اگر آپ کو چاہیے لیفز تو آپ رکھئے نہیں تو سارا فلاورز ہٹا دیجئے تو میں اس کے سارے فلاورز ہٹا دوں گے کافی لیٹ ہو چکا ہے مجھے پہلے ہٹانا چاہیے تھا لیکن میں نے سوچا ویڈیو بناتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس وجہ سے مجھے آپ کے پلانٹس اور بوسی ہو جائے گا تو اسی طریقے سے میں سارے فلاورز ہٹا دیتی ہوں تو دوستو یہ دیکھیں میں نے پورا یہ کٹ کر دیا ہے اور دیکھیں اتنا سارے فلاورز بنے تھے اور میں نے اس میں تھوڑا سا فلاور چھوڑ دیا ہے یہ کیونکہ مجھ سے کوئی مانگ رہے تھے کہ جب سیٹ بنے تو مجھے چھوڑ دیا ہے تو دوستو یہ میرا کافی بوسی تھا آپ کہیں کہ یہ تو زیادہ بوسی نہیں ہے پر یہ کافی بوسی تھا یہ بھیک برانچز نکلا تھا اور کافی اچھا گھنا سا تھا لیکن بندر نے یہ توڑ دیا اور یہ ہاں سے توڑا ہے یہ دیکھ ہے اور اس پلانٹ میں توڑا ہے تو اس طریقے سے بندر سب نقصان کر دیتے ہیں تو اور دوستو یہ میرا مہنی پلانٹ ہے اور اسی سے میں نے کٹنگ سے گروہ کیا ہے اور سیڑ سے گروہ کیا ہے تو بوسی بنانے کے لیے بس زیادہ کچھ آپ کو نہیں کرنا ہے جو یہ اپکل ٹیپ ہے اس کو کٹ کر دیجئے آپ کو جتنا ہائٹ چاہیے اس کے بعد آپ اپکل ٹیپ کو کٹ کر دیجئے اب یہاں سے جو ہے آپ کے دو برانچز نکلیں گے اور جب اتنا بڑا دونوں طرف برانچز نکلے تو پھر اس کو کٹ کر دیجئے تو اس طریقے سے پورا بوسی ہو رہتا ہے اور اس میں پانی کی بات کر تو جیسے ہی گملا ڈرائی ہو جائے ویسے پانی دیجئے اس میں زیادہ پانی کی اس کو ریکوارمنٹ نہیں ہے اور جیسے اس میں ڈرائی ہو جائے تب دیجئے اور دوستو جب جمین پر بھی گرو کرتے ہیں تو وہ تو پلانٹ بہت بڑا بہت ہونچا ہوتا ہے لیکن یہ گملا والا جو ہے اگر آپ نے بیس سے کٹ کر دیا ہے تو وہ بہت لمبا ہوتا ہے اور گملا کا جو ہے نیوٹرینٹ بھی کم ہوتا ہے جتنا آپ گملا میں پروائید کر سکتے اتنا ہی نیوٹرینٹ رہے گا تو آپ سال میں دو بار اس کے مٹی چینز کر دی جیے فیبرری میں اور برشات کے بارشات کے باد سپٹمبر میں اس میں آپ مٹی چینز کر دی جیے اور اس ٹائم آپ خات دے سکتے ہے خات کوئی بھی خات جو آپ کے پاس آفلیبل ہے وہ آپ دے سکتے جیسے وارمی کمپوزٹ ہوا یا گوبر خات گوبر خات بہت اچھے سڑی ہوئی دی جیے اور یا کیچن ویسٹ کمپوزٹ بھی دے سکتے ہیں یہ میں سب میں کیچن ویسٹ کمپوزٹ ہی یوز کرتی ہوں اور مہینے میں ایک دن آپ لیکویٹ خات دے سکتے ہیں تو بہت اچھے س کٹنگ سے بھی پروپاگیٹ ہو جاتا ہے پلس سیڈ سے بھی جرمنیٹ ہو جاتا ہے اور سنلائٹ کی بات کریں تو اس کو چار سے پانچ گھنٹے کا مینیمم سنلائٹ چاہیے یا پھر اگر آپ کے ایریا میں فل دے کی سنلائٹ آتی ہو تا فل دے والی سنلائٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی دکت نہیں ہے یہ بہت اچھے سے اس کی گروت ہوگی بھٹ اس کو سنلائٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور دوستو اس میں فنگل اٹیک تو ابھی تک نہیں ہوا یہ کافی سال سے ہے میرے پاس یہ پلانٹ یہ مدر پلانٹ جو ہے ابھی تک اس میں کبھی فنگل اٹیک نہیں ہوا ہے اگر کبھی فنگل اٹیک ہوتا ہے آپ پلانٹ میں تو آپ اس میں نیم اویل سپری کر سکتے ہیں اور اس میں زیادہ زیادہ کچھ آپ کو دیکھ بھال کی ضرورت نہیں ہے جیسے اس کے میٹی ڈرائی ہو جائے ویسے آپ اس میں پانی دے دی جیے ونٹر میں بہت کم ہی پانی دینا ہوتا ہے کیونکہ اس کا ڈورمنٹ پیرد ہوتا ہے تو وینٹر میں ساری لیپس جھڑ جاتے ہیں تو دستین میں ایک بار وینٹر میں پانی دے تو چل جاتا ہے سمجھ میں جو ہے آپ پوٹ کے اکورڈنگ جیسے یہ میرا پوٹ کافی چھوٹا ہے یہ میرے بانسائے پوٹ میں لگا ہوا ہے تو اس کو مجھے ڈیلی پانی دینا ہوتا ہے کیونکہ سوک جاتا ہے اور کافی تیز دھوپ پڑ رہی ہے ٹیمپریچر بہت ہائی ہو چکا ہے تو جمین میں تو آپ کو ڈیلی دینے کی جرورت نہیں ہے جمین سے نیوٹرینٹ اور موشش کری پتے کے پلانٹ لیتے رہتے ہیں تو جمین والے میں زیادہ کی جرورت نہیں ہوتی ہے تو دوستو آسا کرتی